تو آپ سب انہیں بچپن میں ببلز کو تو فلائے ہی ہوگا نا تو آخر کیا ہوگا اگر آچانک سے آسمان سے ببلز کی بارش ہونے لگے اور ایک پوری کی پوری سٹی ایک بڑے سے ببل کے اندر آ جائے کچھ اسی طرح کی سٹوری ہے ہماری آج کی اس اینیمے مووی کی تو مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی تیزی سے دوڑتے ہوئے بلڈنگ سے ادھر ادھر کودتے ہوئے پارکور کر رہا تھا اور اسے کافی سائے لوگ چیئر کر رہے تھے تب ہی ایک لڑکا ایک بریج کے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے جسے دیکھ کر کہ ایک انسان کہنے لگتا ہے یہ لڑکے سچ میں بے اکوف ہیں ان لوگوں کو اس طرح کے خطر میں مزا آتی ہیں جس کے بعد وہ بتاتا ہے وہ لوگ اوشن میں گر جائیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ انلائن پٹ میں گرتے ہیں تو ان کا وہاں سے باہر نکل پانا کافی ادھا مشکل ہے تب ہی ایک لڑکا کہتا ہے کہ اسے اس گیم کے رولز کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پھر وہ دوسرا لڑکا بتاتا ہے اس گیم کے اندر انہیں بینہ پانی میں گرے بیلڈنگ کے اوپر سے کودتے ہوئے جا کر کے دوسری ٹیم کے فلاک کو لینا ہے تب ہی ہمیں کافی ادھا عجیب سے انسان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ سب کچھ دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا وہاں پہ سبھی لوگ کافی اچھے سے پارکور کر رہے تھے اور سامنے آلے ٹیم کے پارکور سکلز کو دیکھ کے دوسری ٹیم بھی حیران رہتی ہے اور پھر ایک چھوٹا لڑکا انہیں چڑھانے لگتا ہے یہ سب کچھ ایک لیڈی دیکھ رہی تھی جن کا نام مکوٹو تھا اور ان کے بگل میں چیف شن تھے جو کہ یہاں کی انچارج ہیں اس کے بعد وہ لڑکا سوچتا ہے آگے جانے کے لئے وہ ببل کے اوپر چھلانگ لگائے گا تب ہی دوسرا لڑکا جس کا نام کائی تھا اسے روکتا ہے اور کہتا ہے یوساگی بے وکوف اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے یوساگی کو جو کی ببل کے اوپر کودتا تو ہے لیکن پھر وہ وہیں پہ نیچے گرنے لگتا ہے جہاں پہ وہ پکڑ کے کسی طریقے سے لٹکتا ہے مکوٹو یہ دیکھ کر کے کافی ادھر ڈر جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ دوسرے لگ شپ کی مدد سے ان کے رسکیو کے لئے جا رہے رہتے ہیں تب ہی دوسرا لڑکا کہنے لگتا ہے یوساگی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان ببلز کی اوپر صرف ایک ہی لڑکا کود سکتا ہے اس کا نام ہی بیکی ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ہی بیکی کو جو کی کودتے ہوئے اور پارکور کرتے ہوئے کائے کو پیچھے چھوڑ کر کے جا کر کے یوساگی کو بچا لیتا ہے ان لین پٹ کے پاس سے سب ہی لوگ یہ دیکھ کر کے ہی بیکی کو چیئر کرنے لگتے ہیں یوساگی پھر ہی بیکی سے کہتا ہے تم نے مجھے بچا لیا لیکن تم مجھے یہی پہ چھوڑ رہے ہو ہی بیکی پھر وہاں پہ سے اپنے ہیڈ فون کو اٹھاتا ہے اور اسے پھر چاروں طرف کی ساری آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جس کے بعد وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کونسنٹریٹ کرتا ہے اور اسے ایک ببل دکھائی دیتا ہے اور گانا سنائی دینے لگتا ہے پھر ہی بیکی ببلز کی اوپر سے کافی آرام سے کودتے ہوئے کافی تیزی کے ساتھ جانے لگتا ہے سبھی لوگ ہی بیکی کی اس پیڈ کو دیکھ کر کے بلکل حیران رہتے ہیں اور پھر ہی بیکی ترنتی جا کر کے وہاں سے فلاک کو اٹھا لیتا ہے چیف پھر اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بلو بلیزز جیت گئی ہیں یوساگی پھر چلانے لگتا ہے ہی بیکی کے اوپر اسے پیچھے چھوڑ نکلے ہی بیکی کہتا ہے تم نے گلتی کی تھی تو میں آگے سے سوچ سمجھ کے کچھ بھی کرنا چاہیے یہ کہہ کہ ہی بیکی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر چیف ٹیم ننجا کے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں جو سن کر کے وہ سبھی کافی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں بلو بلیزز کو دکھایا جاتا ہے جو کی خوش ہو کر کے جیتنے کے لئے پارٹی کر رہے رہتے ہیں تب ہی ایک لڑکا کہنے لگتا ہے کہ مکوٹو کے لئے وہ سبھی ٹیسٹ سبجیکٹ ہیں اور اسے ان سبھی میں انٹریسٹ نہیں ہیں پھر کائی اور ساتھ ساتھ یوساگی ایک دوسرے سے کھانے کے لئے لڑنے لگتے ہیں اور وہاں سے باہر کھڑا رہتا ہے ہی بیکی جس کے پاس مکوٹو آ جاتی ہے اور پھر وہ چپکے سے ہی بیکی کے پاس جا کر کے اس کے ہیڈ فون لے لیتی ہے جسے لینے کی ہی بیکی کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر مکوٹو سے اس کے ہیڈ فون دے دیتی ہے پھر ہی بیکی کہنے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا اس ٹاور کے راز کو پتا کرنے کے لئے جس کے بعد ہی بیکی کو ایک گانے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے جس کے بعد ہی بیکی وہاں سے کود کر کے چلا جاتا ہے ایک بوٹ میں بیٹھ کر کے مکوٹو پھر چیف کو بتاتی ہے کہ ہی بیکی واپس سے ٹاور کے پاس چلا گیا ہے اس کے بعد مکوٹو سوچنے لگتی ہے کہ کس طریقے سے آسمان سے ایک دن آچانک سے ببل کی بارش ہونے لگی اور پھر وہاں پہ ایک کافی بڑا دھماکہ ہوا ٹوکیو کی اوپر ایک پورا بڑا سا ببل آ گیا جس کے بعد ٹوکیو کے اندر ببل کی بارش ہوتی رہی اور پورے کی پوری سٹی پانی کے اندر آ گئی جس کی ریسرچ کے لئے کافی سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے لیکن کوئی بھی کچھ بھی پتا نہیں لگا پائے پھر وہاں پہ کافی سارے بچے گیر قانونی طریقے سے آنے لگے پارکور گیمز کھیلنے کے لئے انہی بچوں میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہے جسے لگتا ہے کہ اسے ٹاور کے پاس سے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے اور کوئی نہیں سن سکتا اور وہ چلا گیا ہے اب ٹاور کے راز کے بارے میں پتا لگانے ہی بی کی پھر کافی تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹاور کی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ زیادہ اوپر نہیں جا پاتا اور پھر وہ دیکھتا ہے وہاں پہ ایک بچے کو کی نیچے دیکھتا ہے جہاں پہ ایک سپائیڈر ویب آ گیا تھا یہ بہت ہی خطرناک رہتا ہے اور ہی بی کی کو اپنی طرف ہی کھیچ رہا رہتا ہے تو پھر ہی بی کی اس سے بچتے ہوئے جیسے تیسے پانی میں کوج جاتا ہے دین ہمیں ایک ببل کو دکھایا جاتا ہے جو کی ہلا رہتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ہی بی کی کو جو کی پانی کے اندر رہتا ہے اور اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی پھر وہ ببل بھی پانی کے اندر آ جاتا ہے اور پھر سامنے لگی لڑکی کی فوٹو کی طرح ہی ٹرانسفارم ہو کے ایک لڑکی بن جاتا ہے ہی بی کی کی سانس ختم ہو گئی تھی اور اس کی آنکہ بند ہو رہی تھی تب ہی وہ لڑکی آ کر کے اسے مو سے اپنے سانس دیتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس لڑکی کو جو کی زمین پہ آ گئی تھی اور پھر وہ ہی بی کی کو ٹچ کرتی ہے اور ایسا کرتے ہی اس کے ہاتھ واپس ببل میں بدل جاتے ہیں تب ہی بی کی اٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آخر وہ کون ہے اس کے بعد میں دکھایا جاتا ہے شپ کے اوپر سب ہی لوگ ہی بی کی کو لے کر کے چنتہ کر رہے تھے تب ہی وہ سب ہی خوش جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہی بی کی اور چیف واپس آ گئے تھے لیکن ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی ہی بی کی پھر سب ہی کو بتاتا ہے کہ اسی لڑکی نے اسے بچایا تھا سپائیڈر پٹ سے سب ہی لوگ یہ سن کے حیران رہتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں انہوں نے ایسی لڑکی یہاں پہ پہلے کبھی نہیں دیکھی وہ لڑکی بھی کافی عجیب سی حرکتیں کر رہی رہتی ہیں جیسے اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیتی ہے جیسے دیکھ کے سب ہی لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو پانی میں ڈلواتے ہیں لیکن اس لڑکی کو ان سبھی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا تب ہی چیف کہتے ہیں ہبیقی سے کہ یہ لڑکی کافی عدد فورتیلی ہے تو تم اسے پارکور کے لئے ٹرین کر سکتے ہو اور پھر ہم مکوٹو کو دیکھتے ہیں جو کہ دیکھ رہی رہتی ہے کہ وہاں پہ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے مکوٹو اسے کوٹ پہناتے ہوئے کہتی ہے تمہیں تھنڈ لگ جائے گی ساتھی ساتھ اس نے اسے گلب بھی دیا تھا پہننے کے لئے جس کے بعد وہ دونوں وہیں پہ سونے لگتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ہبیقی کو جو کی سو رہا تھا وہ لڑکی پھر ہبیقی کو ٹچ کرنے لگتی ہے اور ویسا کرتے ہی اس کا ہاتھ واپس سے ببل میں بدلنے لگتا ہے اگلے دن ہمیں مکوٹو کو دکھایا جاتا ہے جو کی سبھی سے اٹھ کر کے کہنے لگتی ہے ٹریننگ کرنے کے لئے جس کے مد بلو بلیزز اپنی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں وہ لڑکی بھی بیٹھ کر کے چار اور کے نظارے دیکھ رہی رہتی ہیں یوں ساگی پھر ہبیقی اسے آکے کہتا ہے باہر چلنے کے لئے ہبیقی باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ لڑکی بھی ہبیقی کے پاس آ جاتی ہے تب ہی وہ ہبیقی کے ہیڈ فون کو لے کر کے ٹاور کی اوپر چڑھ جاتی ہے وہ اوپر چڑھنے کے بعد وہاں پہ گانا گانا بھی شروع کر دیتی ہے ہبیقی کو اس کا گانا جانا پہچانا محسوس ہوتا ہے پھر ہبیقی کچھ پارکور کی چیزیں کرتا ہے تو پھر وہ لڑکی بھی بلکل اس کے ہی جیسا کرتی ہے ہبیقی بھی یہ دیکھ کر کے تھوڑا سا حیران رہتا ہے لیکن وہ لڑکی کافی خوش بھی رہتی ہے باقی کے ٹیم کے ممبر بھی اپنے اپنے کام کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگتا ہے وہ لڑکی سچ میں کمال کی ہے نا وہ ہبیقی کے جیسے ہی سارے چیزیں کر پا رہی ہے اس کے بعد ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مرگیوں کے پنجرے میں گھس کے ان کے انڈوں کو توڑ رہے رہتی ہے تب ہی مکوٹو وہاں پہ آ جاتی ہے اور پھر وہ لڑکی مرگیوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے ہبیقی وہی پہ ٹریننگ کر رہا رہتا ہے تب ہی وہ مرگا سیدھا ہبیقی کی اوری چھلانگ لگا دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے سب ہی ملکیں کھانا کھا رہے رہتے ہیں ہبیقی کہتا ہے یہ وہی انڈے ہے جنہیں تم نے توڑا ہے اور دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا اس لڑکی کو اچھے سے اوملٹ کھانا بھی نہیں آ رہا رہتا جس کے بعد مکوٹو پوچھنے لگتی ہے کہ آخر اس لڑکی کا نام کیا ہے ہبیقی پھر اسے اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے آج اسے اس کا نام اوٹا ہے جس کے بعد مکوٹو کہنے لگتی ہے یہ نام تو کافی اچھا ہے اور اوٹا کو بھی یہ نام کافی پسند آیا تھا پھر ہمیں مکوٹو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ دیکھے حیران رہتی ہے کہ اوٹا کے آنے کے بعد سے گراوٹی میں کافی سارے چینجز آئے ہیں تب ہی وہاں پہ چیف آ جاتے ہیں کافی لے کر کے تو پھر مکوٹو ان سے بیٹھنے کے لئے کہتی ہے چیف پھر کہنے لگتے ہیں انہیں خوشی ہے کہ ہی بی کی ٹاور کے پاس سے صحیح سلامت واپس آ گیا کیونکہ ان کا تو یہ حال ہو گیا تھا مکوٹو پھر کہتی ہے ان بچوں کو تو یہاں پہ ہونا بھی نہیں چاہیے تو پھر چیف کہتے ہیں باہر کی دنیا ان کے لئے کافی ادھا گھٹن سے بھری ہوئی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے چیف کی بوٹ کے اندر ان کی فیملی کی ایک فوٹو لگی ہوئی رہتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک پارکور کے میچ کو جس کے اندر انڈر ٹیکر جیٹ بوٹ کا استعمال کرتے ہوئے کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے رہتے ہیں سبھی ان کی سپیڈ کو دیکھ کے حیران رہتے ہیں وہ سامنے آلی ٹیم کو کافی آسانی سے نیچے گرا دے رہے تھے اور آگے نکل جا رہے تھے سبھی یہ دیکھ کے کہتے ہیں کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کی اپوننٹ ٹیم ٹیم لابسٹر بھی کافی اچھا پرفارم کر رہی تھی اور ان کے اوپر کوئی نظر رکھ رہا تھا ڈرون کی مدد سے جس کے بعد ہمیں انڈر ٹیکر کے کیاپٹن کو دکھایا جاتا ہے ٹیم لابسٹر کا کیاپٹن جیسے ہی ہوا میں پہنچتا ہے ویسے ہی ٹیم لابسٹر کا کیاپٹن آکے اسے پانی میں دھکا دے دیتا ہے بلو بلیزز کی ٹیم یہ دیکھ کے کہتی ہے وہ لوگ سپسپ اپنے بوٹس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کے بعد انڈر ٹیکر وہاں پہ جا کے لابسٹر کا فلاگ اٹھا لیتی ہے اور جیت جاتی ہے ٹیم لابسٹر کے لوگوں کو یہ ساری چیزیں بلکل بھی پسند نہیں آئے تھی لیکن وہاں سے انڈر ٹیکر کے لوگ انہیں چڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں جو لابسٹر کی ٹیم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اس کے بعد ہمیں مکوٹو اور اوٹا کو دکھایا جاتا ہے جس میں اوٹا ایک بک کہتی ہے پڑھنے کے لیے تو پھر مکوٹو اس کی سٹوری سنانے لگتی ہے اور بتاتی ہے یہ ایک مرمیڈ کی سٹوری ہے اور کیا سچ میں اوٹا اسے سننا چاہتی ہے اوٹا کے ہاں کہنے پہ مکوٹو بھی یہ سٹوری اس کے لیے پڑھنے کے لیے مان جاتی ہے پھر وہ سٹوری پڑھ کے اسے سناتی ہے کہ ایک مرمیڈ تھی جو کی کافی زیادہ سندر سی کنڈم کے اندر رہتی تھی لیکن پھر اس نے ایک شپ کے اوپر کے پرنس کو دیکھا اور وہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند کرنے لگی دینہ میں ہیبیکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کھڑا ہو کر کے کچھ سوچ رہا تھا تب ہی وہاں پہ اوٹا آکے اسے پرنس کہنے لگتی ہے اور خود کو مرمیڈ بتاتی ہے پھر ہیبیکی یاد کرتا ہے کہ اوٹا نے اسے پانی کے اندر بچاتے ٹائم کیس کیا تھا اور وہ اسی بات کو سوچ کر کے بلش کرنے لگتا ہے لیکن اوٹا اسے لگاتاری قریب سے دیکھ رہی رہتی ہے جس کے بعد اوٹا اس کے کچھ زیادہ ہی قریب آ جاتی ہے تو پھر ہیبیکی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا پیچھا اوٹا بھی کر رہی رہتی ہے پھر اوٹا کافی سارے ببلز کے اوپر جمپ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کوئی نظر اکرا رہتا ہے بلو بلیزز کی ٹیم کے اوپر اور یہ انڈر ٹیکر رہتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اوٹا کو جو کی کافی ساری کتابیں پڑھ رہی رہتی ہیں اور باقی کے بلو بلیزز کی ٹیم کام کر رہی رہتی ہے ساتھی ساتھ ہیبیکی اوٹا کو ٹریننگ بھی دی رہا تھا اور اوٹا بھی سبھی چیزوں کو کافی جلدی سیکھ لے رہی تھی جس کے بعد ہمیں اوٹا کو دکھایا جاتا ہے جو کی ببل سے کھیل لی تھی تب ہی اسے ہیبیکی کی یاد آتی ہے تو پھر وہ مرمیڈ اور پرنس کی ایک ڈال بنا دیتی ہے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے بلو بلیزز کی ٹیم کافی دا مزے کرتی ہیں اوٹا کو بکس پڑھنے سے کافی سائے چیزیں پتا چل لی تھی باہر کی دنیا کے بارے میں جیسے کی ایک وار کیا ہوتی ہے اور باقی کی چیزیں مکوٹو پھر اوٹا سے کہنے لگتی ہے کیا اسے پتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ایک ساتھ آتی ہے اور ختم ہوتی ہے آج سے کئی ہزار سال بعد ان کی جو گیلکسی رہے گی وہ بھی انڈرو میڈا گیلکسی کے ساتھ ٹکرا کے ختم ہو جائے گی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ہبیکی کو جو کی کہتا ہے یعنی کہ دنیا بنتی اور بکھرتی رہے گی مکوٹو ہاں کہتی ہے تب ہی اوٹا کہنے لگتی ہے یہ تو سپائرل ہے نا تو پھر مکوٹو کہتی ہے ہاں یہ سپائرل شیپ ہر چیز میں ہے ہبیکی کو اس سے کچھ پرانے چیزیں یاد آتی ہیں جہاں پر ٹوکیو کے اندر تباہی مچی ہوئی تھی اور ہبیکی کو کچھ لوگوں نے ریسکیو کیا تھا جس کے بعد ہبیکی وہاں سے جانے لگتا ہے مکوٹو پھر وہاں پہ آکے سب اسے پوچھتی ہیں کہ آخر اوٹا کہاں گئی لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا رہتا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کافی ساری خوبصورت فلاورز کو اور ہبیکی ہی ان سبی کو پانی دے رہا رہتا ہے تب ہی وہاں پہ اوٹا آ جاتی ہے ہبیکی اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے نہیں تو سب ہسیں گے یہ اوٹا اور ہبیکی کا سیکرٹ ہے اوٹا اس گارڈن کے اندر آ کر کے کافی ادھا خوش رہتی ہیں تب ہی اوٹا کو وہاں پہ ایک سی شل لکھتا ہے اوٹا اس کو کافی طریقوں سے ٹیسٹ کرتی ہے لیکن اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہے جیسے ہی وہ اسے اپنے کان کے پاس لگاتی ہیں اسے اوشن کے آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ہبیکی کہتا ہے یہ ایک سی شل ہے لیکن یہ ابھی کافی ریئر ہیں کیونکہ آچانک سے یہ گائے بھو گئے تھے اوٹا اسے چاہے تو رکھ سکتی ہے جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ جگہ کتی ادھا شانت ہے نا اس کے بعد وہ اپنے ہیڈ فون کو اتار دیتا ہے آگے وہ اوٹا اسے کہتا ہے کہ آج سے پہلے جب وہ سٹی میں رہتا تھا تو اسے وہاں کی آوازوں سے کافی ادھا دکت ہوتی تھی اسے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ لوگ اتنی زیادہ آوازوں کو کیسے جھیل لیتے ہیں تو پھر اس کی مردر نے اس کے لئے ہیڈ فون لا کے دیئے ہیبیکی کی مردر بھی اسے کافی سارے الگ الگ ڈاکٹر کے پاس لے گئی لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ہیبیکی کو اکیلے رہنے کے لئے چھوڑ دیا ہیبیکی تب ٹاوری میں تھا جب وہاں ٹوکیو کے اندر ایک کافی بڑا سا ایکسپلوزن ہوا تھا جس کے بعد ہیبیکی کو کچھ لوگوں نے ریسکیو کر لیا اور ہیبیکی ان سبھی چیزوں کے بارم بتاتے ہوئے کہتا ہے اس نے آج تک خود کے بارے میں اتنا کسی کو نہیں بتایا اوٹا بھی یہ ساری باتیں سن کے بلش کرنے لگتی ہے جس کے بعد اوٹا وہاں سے بھاگتی ہے اور اس کے بعد وہ گانا شروع کر دیتی ہے اس کا گانا گانا شروع کرتے ہی سارے کے سارے ببل آس پاس آ جاتے ہیں ہیبیکی یہ سب کچھ دیکھ کے حیران رہتا ہے اوٹا ببل کے ساتھ ہی ڈانس کر رہی رہتی ہے جس کے بعد ہیبیکی اور اوٹا ساتھ میں ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہیبیکی اوٹا کے پاس جانے لگتا ہے تو پھر وہ پیچھے کی اور ہڑ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں انڈر ٹیکرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بلو بلیزز کی بوٹ کے پاس سمرین لے کے آ جاتے ہیں مکوٹو گرائوٹی کی فیلڈز کو دیکھ کے کافی حیران رہتی ہے کیونکہ وہ کافی حد تک بدل گئی تھی تب ہی وہاں پہ انڈر ٹیکر کے لوگ آ جاتے ہیں بلو بلیزز کے سبی لوگوں کو یہ ساری باتیں پتا چل جاتی ہیں اور اصل میں یہ سب کچھ انڈر ٹیکر نے کیا تھا بلو بلیزز کے ساتھ گیم کھیلنے کے لئے تاکہ وہ اپنے ویوز کو بڑھا کر کے سپانسرشپ لے سکیں ہیبیکی کو ان سبھی چیزوں سے گصہ آ جاتی ہے تو پھر اوٹا بھی گصہ ہوتے ہوئی کہتی ہے کہ وہ انہیں کچل دے گی سارے کے سارے بلو بلیزز کے لوگ کافی ادھا موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کافی سارے لوگ آئے رہتے ہیں ان کے میچ کو دیکھنے کے لئے ساتھی ساتھ انہوں نے مکوٹو کو کافی ادھا اچائی پہ رکھا رہتا ہے اور اگر وہ مکوٹو کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں انڈر ٹیکرز کو ہرانا ہوگا بلو بلیزز کی ٹیم اپنی ایک سٹرٹیجی بنا لیتی ہے جس میں اوٹا اور ہبیکی کا کام رہتا انڈر ٹیکر کی ٹیم کا دھیان بھٹکانے کا جس کے بعد انڈر ٹیکر وہاں پہ آ کے انہیں چڑھانے لگتے ہیں اور یہ سب کچھ لائز ٹیم بھی کہہ رہے رہتے ہیں تب ہی وہاں پہ چیف انانس کر دیتے ہیں کہ میچ شروع ہو گیا سبھی کے سبھی لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو ٹیم انڈر ٹیکر کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے جیڈ بوٹ کی مدد سے کافی آسانی سے آگے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے بلو بلیزز کے لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے رہتے ہیں لیکن انڈر ٹیکر کے لوگ بلو بلیزز کی دو ٹیم کے لوگوں کو نیچے گرا کے ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں سبھی یہ سن کے بہت یادہ حیران ہوتے ہیں بلو بلیزز کی ٹیم آگے بڑھتے ہوئے پوری پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکتیں کھڑی کر رہے رہی ہیں بلو بلیزز کے لیے لیکن بلو بلیزز کی ٹیم ان سبھی دکتوں سے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے لیکن ان کے سامنے کا بریج ٹوٹا ہوا رہتا ہے تو پھر کائی کہتا ہے انڈر ٹیکر کے ٹیم کے لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اپنے جیڈ بوٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے تب ہی اوٹا دیکھنے لگتی ہے کہ سامنے کی اور ایک سپائرل پٹ ہے جس کے بعد وہ گانا گاتے ہوئے اس کے اندر کود جاتی ہے لیکن وہ گرنے کے بجائے وہاں کے سارے کے سارے پتھروں کی اوپر کودتی ہوئے آگے بڑھتی ہے اور بلاتی ہے ہبیقی کو تب ہی ہبیقی بھی جانے لگتا ہے تو پھر کائی نیچے کی اور آکے کہتا ہے وہ اس کی مدد کرے گا اس تک پہنچنے کے لیے جس کے بعد وہاں پہ کود جاتا ہے ہبیقی اور کائی اسے اوپر کی اور دھکا دیتا ہے پھر ہبیقی بھی اس جگہ کو پار کر لیتا ہے اور اوٹا کے پاس آ جاتا ہے ہبیقی اور اوٹا ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں پھر اوٹا گانا گاتے ہوئے آگے جانے لگتی ہے اور ہبیقی بھی اس کے پیچھے پیچھے جار آ رہتا ہے وہ لوگ کافی اچھے سے ہوا کے اندر ہی پارکور کرتے ہیں تب ہی ہبیقی ایک جگہ پہ لٹک کے اوٹا کو بلاتا ہے اوٹا پھر اسے دیکھ کے اس کے پاس جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پہ انڈر ٹیکر کا ایک ممبر آتا ہے ہبیقی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تو پھر اوٹا کود کے اسے نیچے کے اور گرا دیتی ہے اور خود ہبیقی کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے لیکن ایسا کرتے ہی اوٹا کا ہاتھ ببل میں بدلنے لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی اوپر ہوا میں آ جاتی ہے پھر اوٹا جا کر کے وہاں سے ان کے فلاگ کو اٹھا لیتی ہے ٹیکر کی ٹیم کافی بری طریقے سے ہار جاتی ہے تب ہی وہاں پہ آ جاتا ہے ہبیقی اوٹا کے پاس لیکن اوٹا ایک بار پھر سے اس سے دور ہٹ جاتی ہے پھر وہاں پہ بلو بلیزز کے باقی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور مکوٹو بھی آنے کے ساتھ ہی ہبیقی کو پکڑ لیتی ہے یہ سب کچھ اوٹا کافی دھیان سے دیکھ رہی رہتی ہے اس کے بعد سب ہی لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں مکوٹو کو بچانے کی خوشی میں تب ہی ہی بیقی بھی ان لوگوں کو کافی دہ اپریشیٹ کرتا ہے اور یہ سن کے سب ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں مکوٹو اور کائی پھر ہی بیقی کے پاس آ جاتے ہیں تب ہی ہی بیقی سوچتا ہے کہ آخر اوٹا کہاں ہے اوٹا باہر کی اور آکے ٹاور کو ہی دیکھ رہی رہتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے ایک بڑا سا ببل آ جاتا ہے اور وہ ببل کہتا ہے کہ اب اوٹا کو واپس آ جانا چاہیے نہیں تو پھر سے کافی ساری بری چیزیں ہوں گی جس کے بعد وہاں پہ آ جاتا ہے ہی بیقی بھی اور اوٹا کو اسی سی شل کا بنا ہوا نکلس گفٹ کرتا ہے اوٹا اسے لے کر کے کافی ادھا خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھنے لگتے ہیں اور کافی قریب آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں کس کرنے آ لے رہتے ہیں لیکن تب ہی ٹاور کے اندر سے کافی ساری عجیب سی انرجی باہر آنے لگتی ہے اور ببل کے بیچ میں ہلچل مچ جاتی ہیں مکوٹو دیکھتی ہے کہ گرائوٹی فیلڈ میں کافی ساری چینجز آ گئے ہیں مکوٹو پھر سبھی لوگوں کو بتاتی ہے کہ جیسا کئی سال پہلے ہوا تھا ویسا فر سے ہونے جا رہا ہے یوساگی بتاتا ہے کہ انہیں نہیں پتا کی ہی بیقی اور اوٹا کہاں پہ ہیں اوٹا اور ہی بیقی کے آس پاس کی جگہ ہلنے لگتی ہیں تب ہی بیقی اوٹا کے ہاتھ کو پکڑتا ہے تو پھر وہ فر سے ببل میں بدل جاتا ہے ہی بیقی اس سے حیران رہتا ہے لیکن تب ہی ایک ببل کے ٹچ کرنے سے ہی بیقی کو کچھ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جیسے کی ببل سپیس سے آئے ہیں اور وہ کس طریقے سے ٹوکیو میں گر رہے رہتے ہیں تب ہی ہمیں اوٹا کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی پریشان رہتی ہے اور سوچ رہی رہتی ہے مرمیڈ کی سٹوری کے بارے میں کی کس طریقے سے مرمیڈ اپنے پرنس سے ملنا چاہتی تھی اس کے بعد میں دکھایا جاتا ہے ہی بیقی جب چھوٹا رہتا ہے تو وہ ایک ببل کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہی بیقی پھر ان سبھی چیزوں سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کیا تھا اوٹا اس کے سامنے ہی کھڑی رہتی ہے اور پھر وہ وہاں سے روتے ہوئے جانے لگتی ہے تو پھر ہی بیقی بھی اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن تب ہی بیقی کو کچھ ریڈ ببل آ کے پکڑ لیتے ہیں اور پانی کے اندر گرا دیتے ہیں پھر ہی بیقی کو سبھی لوگ بچا لیتے ہیں شپ کی مدد سے اور شپ کو بھی وہاں پہ تہرنے میں کافی دکت ہو رہی رہتی ہے مکوٹو یہ سب کچھ دیکھ کے سوچتی ہے کیا یہ سب کچھ اوٹا کے ان کے پاس آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور شاید یہ ساری چیزیں ٹاور سے ہی ریلیٹڈ ہیں لیکن اگر اس بارے میں پتا چل گیا ہی بیقی کو تو پھر وہ ٹاور تک ضرور جائے گا جس کے بعد ہمیں اوٹا کو دکھایا جاتا ہے جو کی آ جاتی ہے ٹاور کے پاس اور گانا گاتی ہے جس سے وہاں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اوٹا اس کے اندر چلی جاتی ہے ہی بیقی پھر شپ کے اندر آنے کے بعد اپنی لائف جیکٹ پہنتا ہے اور جانے لگتا ہے چیف اس سے اکنے کے لئے کہتے ہیں لیکن ہی بیقی کہتا ہے اسے پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے کائی تب ہی بیقی کے کالر کو پکڑ لیتا ہے تو ہی بیقی کہتا ہے اسے اوٹا کو بچانا ہوگا اور کیا کائی اس میں اس کی مدد کرے گا تو پھر کائی بھی اس کی بات مان جاتا ہے باقی کے بلو بلیزز کے لوگ بھی ان کے ساتھ جانے کے لئے کہتے ہیں چیف انہیں روکنے جا رہے رہتے ہیں تب ہی مکوٹو انہیں پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے شاید ان بچوں کو پتا ہے کی کیا کرنا ہے ہی بیقی اور باقی سبھی جیسے ہی نیچے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انڈر ٹیکر کے لوگ آئے ہیں اور وہ انہیں اپنے جیٹ بوٹس بیچنا چاہتے ہیں بلو بلیزز کی ٹیم پھر ایک ساتھ مل کر کے سبھی کو چیئر اپ کرتی ہیں اور پھر وہ سبھی تیار ہو جاتے ہیں ٹاور تک دوڑنے کے لئے سبھی لوگ انہیں ہی دیکھ رہے رہتے ہیں کافی اچھائی پہ پہنچ جاتا ہے لیکن تبھی وہاں پہ کافی ساری ہوا چلنے لگتی ہے اور سبھی کوئی صدقت ہو رہی رہتی ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو سپائیڈر ویب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوا میں ہی بیقی یہ دیکھ کے کہتا ہے یہاں کا ویکیوم کافی طاقتور ہے اور اب وہاں پہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آرہ رہتا کہ انہیں کیا کرنا چاہئے تبھی وہاں پہ چیف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاید انہیں کسی ایکسپیرینس آلے انسان کی زووت ہے سبھی چیف کو دیکھ کر کے کافی ادھا خوش ہوتے ہیں چیف پھر چلے جاتے ہیں ہبیقی کے پاس اور کہتے ہیں ہبیقی کو ان کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا تو کیا ہبیقی ایسا کر سکتا ہے ہبیقی ہاں کہتا ہے کیپٹن پھر کافی اچھے سے آگے کے اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں سبھی کیپٹن کی سکلز کو دیکھ کے حیران رہتے ہیں اور پھر وہ لوگ مل کر کے ایک بریج کے راستے کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ کائی اور ہبیقی وہاں سے دوڑ کے جا سکیں کائی پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد واپس سے ہبیقی کو اپنے اوپر سے جمپ کر آتا ہے اور ہبیقی آسانی سے اس جگہ کو پار کر لیتا ہے لیکن ہبیقی ائر کے پریشر کی وجہ سے چیف تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر چیف نیچے آ کر کے ہبیقی کو اپنے پیرو کی مدد سے پوش کرتے ہیں جس میں ان کے میکینکل پیر توٹ جاتے ہیں لیکن ہبیقی ہوا میں کافی اوپر آ جاتا ہے پھر وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور آواز سننے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک ببل کی آواز سنائی دینے لگتی ہے سبھی یہ سب کچھ دیکھ کے کافی ادھا خوش رہتے ہیں کہ ہبیقی ٹاور کے اوپر تک پہنچ چکا ہے وہاں کا نظارہ دیکھنے میں کافی خطرناک رہتا ہے تب ہی چیف کہتے ہیں کہ اب سب کچھ ہبیقی کے اوپر ہی نربھر کرتا ہے ہبیقی ایک عجیب سی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ مانو سمیں ہی رک گیا ہوں پھر ہبیقی دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو وہ بھی ہے لیکن بچپن کے ٹائم کا اور ٹوکیو میں پہلی بار ببل گر رہے رہتے ہیں ہبیقی ایک ببل کو ٹچ کرتا ہے اور وہ ببل بھی ہبیقی کے پاس آ جاتا ہے لیکن تب ہی آچانک سے وہاں پہ ایک بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے اور پھر سارے کے سارے ببل وہاں اندر آ جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سارے کے سارے ببل نے ہبیقی کو گھیر رکھا رہتا ہے اور وہ پوری کی پوری جگہ ہی ٹوٹ گئی رہتی ہے تب ہی ہمیں اسی چھوٹے سے ببل کو دکھایا جاتا ہے جو کی کنارے چھپا ہوا تھا ہبیقی پھر سوچتا ہے آخر یہ سب کچھ کیا تھا جس کے بعد وہ خود کو چھوٹا ہے اور ایسا کرتے ہی وہاں کی سارے جگہ گائے بوجاتی ہیں اور ہبیقی کافی حیران رہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے وہی بڑا سا ریڈ ببل رہتا ہے جس کے بیچ میں اوٹا رہتی ہے اور اوٹا کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا تھا اوٹا اس انسان کو اپنی بڑی بہن کہتی ہے ہبیقی تب ہی اوٹا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں سے کافی ساری آوازیں آنے لگتی ہیں مکوٹو تب ہی کائے سے پوچھتی ہے کیا کر ہبیقی کہاں ہے چیف کہتے ہیں ہبیقی ابھی ٹاور کے اندر ہے اور اگر وہ وقت پہ واپس نہیں آ پایا تو انہیں یہاں پہ ہبیقی کو چھوڑ کے جانا ہوگا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کافی سارے ریڈ ببل ہبیقی کا پیچھا کر رہے رہتے ہیں ہبیقی ان سے بچ کے بھاگتا ہے لیکن وہ سب ہبیقی کو پکڑ لیتے ہیں اوٹا یہ دیکھ کر کہ ہبیقی کے نام کو چلاتی ہے پھر وہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہانی کے انت میں مرمیڈ کو بھی اپنا سیکریفائس کرنا پڑا تھا پرنس کو بچانے کے لئے جس کے بعد وہ مرمیڈ بھی پانی کے اندر ہی گائب ہو گئی اوٹا پھر وہاں سے خود کو چھوڑانے کے لئے اپنے ہاتھ کو ببل میں بدل لیتی ہے جس سے اس کے بڑی بہن نے پکڑا ہوا تھا پھر وہ وہاں سے تہہتے ہوئے چلی جاتی ہے ہبیقی کے پاس اور اسے پکڑ لیتی ہے ایسا کرتے ہی وہاں پہ کافی سارے بلو ببل بھی آ جاتے ہیں اوٹا ہبیقی کو پکڑ کر کے کافی ادھا خوش رہتی ہے ہبیقی اوٹا کو ببل میں بدلتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے آخر یہ سب کیا ہے جس کے بعد وہ ریڈ ببل سے اوٹا کو بچاتے ہوئے بھاگنے لگتا ہے ایک بار کے لئے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر ہبیقی واپس سے جا کے اوٹا کو پکڑ لیتا ہے اوٹا پھر ہبیقی کے پاس واپس آ کے سوچنے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کی گئی سارے کی ساری چیزیں اس کے لئے اس کے سب سے خوش نصیب پل تھے یہ کہتے ہوئے اوٹا رونے لگتی ہے اور اس کے آنسو کافی سارے الگ لگ ترے کے ببل میں بدل جاتے ہیں جس کے بعد ٹوکیو کے اوپر کا بڑا سا ببل بھی ختم ہو جاتا ہے ہبیقی اور اوٹا پھر پانی کے اندر آ جاتے ہیں ہبیقی پھر اوٹا کو پانی سے باہر نکالتا ہے اور جگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اوٹا نہیں اٹھتی ہبیقی کہنے لگتا ہے کہ اوٹا اسے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی اوٹا کہتی ہے اس کا دل اب ایک انسان کے جیسا ہو گیا ہے وہ سبھی چیزیں محسوس کر پا رہی ہے اور یہ سب کچھ صرف ہبیقی کی وجہ سے ہو پایا ہے ہبیقی روتا رہتا ہے اور اوٹا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے سبھی لوگ کافی ادھا حیران رہتے ہیں کیونکہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے ببلز کی بارش ہو رہے رہتی ہیں اور ایسا صرف وہی پہ نہیں پوری کی پوری دنیا میں ہو رہا رہتا ہے فرماکوٹو سوچتی ہیں جو چیزیں بنتی ہیں وہ ختم بھی ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے جب وہ لوگ ختم ہوں گے تو ان کے جو پارٹیکلز رہیں گے وہ ایک نئی یونیورس کو بنانے کے لیے بیلڈنگ بلوکس کا کام کریں گے اور یہ جو بننے بگڑنے کی سائیکل ہے یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی چل رہی ہے پھر ہمیں کچھ دن بعد گسین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بلو بلیزز کا مقابلہ رہتا ہے ٹیم ننجا کے ساتھ اور سبی لوگ یہ سب کچھ کافی خوش ہو کے دیکھ رہے رہتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ہبیقی کو ابھی بھی ایک ببل فالو کر رہا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو یار ہم نے پہلی بار کسی مووی کو ایکسپلین کیا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی اور ساتھی ساتھ ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم نے پوری کوشش کی ہے ادم ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کو کور کرنے کی اور آپ کو یہ مووی کیسے لگی ساتھی ساتھ آپ کو آگے کون کون سے موویز دیکھنی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سسکرائب سب ایک ہی ساتھ کر دیا ہوگا تو فیلحال کے لئے میں آپ سے الویدہ کہنا چاہوں گا ملتا ہوں آپ سے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ